ہندوستان اور عالمی تاریخ میں سترہ میں ایک اہم واقعات کچھ اس طرح سے ہے سترہ سو چھپن برطانیہ نے فرانس کے خلاف اعلانی جنگ کیا سترہ سو نتر ایسٹ ایڈیا کمپنی نے بنگول کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو برباد کرنے کے لیے بند کروں پر مختلف پابنیاں لگ گئی اٹھہ سو پینسٹھ مواسلات کا عالمی دین منانے کا آغاز ہوا انیس سو ستر تھور ہیڈول نے آج کے دن مراکش سے سپر کا آغاز کیا اور ستاون دنوں میں بحر اوخیانوس کو عبور کیا انیس سو پچھپن جاپانی خاتن محترمہ جنگ کو تائی بی ماؤنٹ ایبریس سر کرنے والی پہلی خاتن بنی انیس سو ستیل سے سنیل گواسکر ٹیسٹ کرکٹ سے ریچائر ہوئے دوہزار روسی پارلیمنٹ کے ایوان بالا فٹلس نے نائے کلیر ٹیسٹ پر پابندی کی معاہدی کی منصوری دی ہے دوہزار دو امریکی صحافی ڈینیل پرل کی لاش پاکستان میں خبرستان سے برامت ہوئی دوہزار ساتھ ہند پاک جامع مذاکرات کا چوتھا دور راؤ لپنڈی میں شروع ہوا تھا دوہزار آٹھ بیہار کے وزیر ٹرانسپورٹ رامنن پرتاب سنگھ نے نتیش کابینا سے استفادے دیا تھا دوہزار آٹھ تالیبان شدد پسندوں نے پاکستان کے سپیٹارے خازی ستین کو رہا کر دیا دوہزار دس ہندوستانی باکسرونی کومن ویلت باکسنگ چیپنشپ کے تمام چھے گولڈ میڈل جیتے دوہزار دس ملک کے خدیم روایتی کھیل کبڑی کو فروغ دیتے ہوئے پنجاب قومت نے کبڑی ورل کپ مناخت کرنے کا اعلان کیا